دوستو تصویر میں نظر آنے والے اس عظیم شخص کا نام گورنر سلمان تحصیر ہے دوستو اس شخص نے اپنی جان ایک مسیحی عورت کے حق کے لیے دے دی وہ عورت جو کہ کھیتوں میں کام کرتی تھی اپنے مسلمان کو ورکرز کے ساتھ جس گلاس کے اندر وہ پانی پیتے تھے اس نے اسی گلاس کے اندر پانی پیا اور لوگوں نے اسے کہا کہ تو چوری ہے ناپاک ہے گندی ہے تو ان کے اندر آرگومنٹ ہوا تو گصے میں آ کر انہوں نے اس مسیحی عورت کے اوپر جس کا نام آسیہ بی بی ہے الزام لگایا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے اور پھر ان لوگوں نے مولوی صاحب کے پاس جا کر کہا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے اور پھر حجوم کٹھا ہوا اور اس عورت کو مارا پیٹا گیا زیادتی کی گئی اور پھر اس کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا اور یہ شخص سلمان تصیر جسے شہید انسانیت بھی کہتے ہیں اس شخص نے جیل میں جا کر اس سے بات چیت کی اس کے کیس کو دیکھا اور کہا کہ اس کے اندر کوئی بھی ثبوت ایسا نہیں کہ اس نے بلاسفومی کی اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس اپلیکیشن کو جو کہ رحم کی اپیل ہے صدر مملکت پاکستان کے پاس لے کر جاؤں گا اور اس کو رہا کرواؤں گا اور دوستو پھر ہمارے ایک مشہور ملانہ تھے انہوں نے ان کے خلاف فتوہ دیا کہ یہ بھی کافر ہے اور یہ شخص نے بھی بلاسفومی کی ہے اور پھر اس کے ہی باڈی گارڈ نے سلمان تصیر کو گولیاں مار کے شہید کر دیا دوستو پاکستان میں چاہے لوگ انہیں یاد رکھیں یا نہ رکھیں پاکستانی مسیحی لوگ اور انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ اس عظیم انسان کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے اور اس کو سلام پیش کرتے رہیں گے سلام کہتی ہے پیرا ہی حق کے شہید